نمسکار دوستوں ابھی حالی میں بھارت نے 73rd Republic Day بڑی ہی دھوم دھام سے بنایا لیکن اسی دن بھارت کے فارمر وائس پریسیڈنٹ اور UPA سرکار کے فارمر منسٹر حامد انساری ایک ورچول کارکرم میں شامل ہوئے یہ کارکرم امریکہ کی کل ملا کر 17 سنستاؤں نے آئیوجن کی تھی اس میٹنگ میں حامد انساری ایک بھارتیہ کی یا فارمر وائس پریسیڈنٹ کی طرح نہیں بلکہ ایک خاص دھرم کے ٹھیکے دار کی طرح بات کر رہے تھے ان کا میٹنگ میں کہنا ہے کہ بھارت میں دھرم کے عدار پر ایسینشلتہ بڑھ گئی ہے اور علب سنکھینکوں میں ایسرکشہ کی بھاونہ پیدا کی جا رہی ہے ان کا ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے موجودہ ویوستہ اور ٹرینڈس کو راجنیتک اور کانونی چنانتیوں کی ضرورت ہے حامد انساری نے اپنی ان باتوں میں ایک نیتہ کی طرح بھارت کی موجودہ سرکار کی تو آلوچنہ کی ہی بلکہ ان لوگوں کی بھی آلوچنہ کی جن لوگوں دوارہ یہ بھارت کی سرکار چنی گئی ہے حامد انساری جس میٹنگ کے حصے دار تھے اس میٹنگ آیوجن کل سترہ سنسطھاؤں نے کیا تھا جس میں سے دو سنسطھائیں اورڑی پاکستان کے سمرتھن میں ایجنڈا چلاتی ہیں اس میں پہلی سنسطھائیں انڈین ایمیریکن مسلم کاؤنسل آئی ای ایم سی یہ سنسطھا جمہو کشمیر پہ کئی ایجنڈے چلا چکی ہے جس میں اس کا پکش ہمیشہ پاکستان کی طرف ہوتا ہے اس کے کئی لنکس آئی ایس آئی سے بھی ملے ہیں اور جماعت اسلام جسے سنگٹھنوں سے اور یہ ٹیررزم گروپ سے بھی سنبند رکھتی ہے دوسری چرچی سنسطھا ہے ایم این ایس ٹی انٹرنیشنل یہ انجیو بھی جمہو کشمیر پہ ایجنڈے چلاتا ہے اور اس کا بھی پکش پاکستان کی طرف ہی ہوتا ہے اس انجیو نے 26 گیارہ کے حملہور اجمل کساب پارلیمنٹ اٹیک کے ماسٹرمائنڈ افزل گرو اور 93 مومبئی بوم بلاسٹ کے ماسٹرمائنڈ یکو میمن کے سمرتھن میں کئی بڑے بڑے ایجنڈے چلایں اب آپ سوچئے کہ حامید انساری ہوئے بھی تو ایک ایسی میٹنگ میں شامل جس کے آئیوجن کاری ہی پاکستان سمرتک ہیں اور بھارت ویرودی ہیں اس بیچ حامید انساری کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت میں دھارمک بہومت والی آبادی کو ہر جگہ ایک آدھگار دیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو کچھ دیا ہی نہیں جاتا یہاں دھارمک بہومت یعنی ہندووں کو کہا گیا ہے تو اب ہمارا یہ سوال ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو کیا حامید انساری دس سال بھارت کے اپراشترپتی بنتے اور اگر ایسا ہوتا تو سلمان خان، شارک خان، آمیر خان، عرفان خان، نواز الدین سدھیگی اور سیف علی خان جیسے سٹارز کو بھارت سپرسٹار بناتا آخر بھارت نے حامید انساری کو کیا کچھ نہیں دیا حامید انساری کو بھارت نے دس سال تک اپراشترپتی بنایا راجے سبا کا پریسیڈنٹ بنایا پھر انہیں آسٹریلیا، ساؤدی اریبیا، ایران، یوئی جیسے کئی دیشوں کا امبیسیڈر بنایا اتنا ہی نہیں 1984 میں پادمشری سے بھی سمانے تھیا سچائی تو یہ ہے جس بھارت نے حامید انساری کو سب کچھ دیا اسی بھارت کے گنتانتر دیوس پر انتر راشت شستر پر حامید انساری نے آلوچنا کی آخر میں سوال یہی ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کا عدرش کون ہے بھارت کے مسلمانوں کا عدرش انڈین ایرو سپیس سائنٹسٹ میسائل مین اے پی جبدالکرام ہے یا حامید انساری جیسے لوگ جو پاکستان کی بھاشا بولتے ہیں تو اسے کے ساتھ دوستوں آج کے انیلیسز کو یہی سماپ کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لے گی تو لائک کرو نئے ہو تو سبسکرائب کرو جائے ہند جائے بھائی